فن کی بہت خوبصورت ایک ورائٹی دیکھ رہے ہیں یہ اٹھارہ انچ کے کنٹینر میں لگا ہوا ہے فن کا پلانٹ اور اس کے لیفز دیکھیں بہت ہی کب والے اس کے لیفز ہیں اور یہ اس کے لیفز کے سائز جو ہے وہ تقریباً اٹھارہ انچ اور بیس انچ تک اس کا لیفز کا سائز ہے اس کے لیفز دیکھیں اس میں بہت زیادہ کب بنے ہوئے ہیں بہت ہی ایک انڈرو پلانٹس کی ورائٹی کا ایک یونیک پلانٹ ہے اس پلانٹ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں نزدیک سے یہ نیچے سے ایک بل بنا رہا ہے اور جس کے ساتھ جو ہے وہ یہاں سے اس کی جو ہے وہ لیفز نکل رہے ہیں تو اس طرح یہ پلانٹ کافی جو ہے وہ پرمننٹ پلانٹ ہے کافی اس کی لائف ہوتی ہے اس پلانٹ کی بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے اس کے لیفز کا جو ہے وہ ڈیزائننگ بہت ہی خوبصورت ڈیزائننگ ہے یہ دیکھیں کہ اس طرح اس میں میں کاف بنے ہوئے ہیں ہارڈ پلانٹ ہے ہارڈ جو ہے وہ اس کے لیفز ہیں انڈور پلانٹ ہے ڈائریک سن لائٹ کا پلانٹ نہیں ہے برائٹ سن لائٹ میں یہ جو ہے وہ سربائب کرتا ہے اور اس کو جو ہے وہ نمی والی جگہ پسند ہے یہ دیکھیں کہ یہ گروئنگ میڈیا لگایا ہوا ہے تو یہ ایک جو ہے وہ ایک سنیل پڑا ہوا ہے وہ ہم اٹھا لیتے ہیں یہاں سے کیونکہ یہ پتوں کو کھاتے رہتے ہیں یہ والا میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں یہ سنیل پڑا ہوا ہے یہ میں اٹھا اگر اس کو پاؤں کے نیچے دے دوں گا تو آگے یہ ہمارے پتوں کو جو ہے وہ پائے نہ تو اس طرح اگر آپ کو پلانٹ میں سنیل نظر آئیں تو اس طرح اٹھا کے ان کو مار دیا کریں تاکہ وہ پتوں کو کافی جو ہے وہ نقصان دیتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ نیکسٹ ورائٹی ہماری یہ والا پلانٹ ہے یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ پلانٹ ہے یہ والا یہ دیکھیں کہ اس کے لیوز دیکھیں کیسے اس کے کاف میں لیوز ہیں اور یہ جو ہے وہ پلانٹ ایک بڑے کنٹینر میں لگا ہوا ہے دو فٹ کے کنٹینر میں لگا ہوا ہے اور اس نے جو ہے وہ تین اپنی سٹیمز بنائی ہوئی ہیں ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے اور ایک یہ والی اس کی جو ہے وہ سٹیم ہے یہ دیکھیں اس کے سب سے مزیدار چیز ہے اس کے لیوز ہیں یہ دیکھیں لیوز اس کے جو ہے وہ گعب میں لیوز ہیں اور اس میں جو ہے وہ لائننگ میں گرین کلر کی مختلف جو ہے وہ لائننگ بنی ہوئی ہے لائت گرین لیمن گرین اور اس طرح کی جو ہے وہ اس کی لائننگ ہے اور یہ جو ہے پلانٹ بوشی ٹائپ جو ہے وہ پلانٹ بنا ہوا ہے تو یہ بھی ایک پرمننٹ پلانٹ ہے کافی جو ہے وہ اس کی لائف ہوتی ہے یہ 35 ڈیگری ٹپریچر تک سروائیو کرتا ہے اچھا رہتا ہے پھر اس کو تقریباً اتنی 40 تک اچھے طریقے سے اس کو گروتھ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ یہ نمی والا ہے اس کا نمی رہتی ہے اس میں بھی زیادہ پانی نہیں لگانا ہوتا اس کو نمی والی جو ہے وہ سوائل اس کو پسند ہے اس کا گروئنگ میڈیا بھی جو ہے وہ کوکوپیٹ ہے اور پتوں کی کار مکس کی ہوئی ہے جو کہ ہیلڈی ایک گروئنگ میڈیا ہے یہ دیکھیں ہیلڈی پلانٹ ہے یہ والا اور ہماری انڈور گارڈننگ کے لیے بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے اس طرح یہ بہت ہی اچھی لپ دے رہا ہے اس کے جو تری بنچ بنے ہوئے ہیں پیدے اس کے بعد جو ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ وائٹ ڈرائسینیا پڑا ہوا ہے وائٹ ڈرائسینیا کا پڑا پلانٹ پڑا ہوا ہے یہ والا پلانٹ بھی جو ہے وہ اچھا پلانٹ ہوتا ہے ڈیکوریشن کے لیے یہ دوسرے پلانٹ کے ساتھ پڑا ہو تو یہ اس کی ایک الگ ہی اپنی ہی ایک لپ ہوتی ہے تو یہ تقریباً دو فٹ کی ہائٹ میں ہے اور اس کے لیوز دیکھیں لیوز کے جو ہیں وہ بھی تقریباً دو فٹ کے لیڈ فٹ کے اس کے جو ہیں وہ لیوز ہیں اور اس کے سائیڈوں پر یہ جو ہے یہ دیکھیں وائٹ کلر ہے اور درمیان میں گرین کلر کی لائننگ ہے اس طرح یہ پل جو ہے وہ بوشی بنا ہوا ہے اور یہ بھی ایک بڑے کنٹینر میں لگا ہوا ہے یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں یہ نیچے سے اس کی جو ہے وہ یہ دیکھیں کہ روٹس بھی اس کی کافی زیادہ بنی ہوئی ہیں اور اسی گروئنگ میڈیا میں اس کی روٹس بنی ہوئی ہیں جو کوکوپیر والا گروئنگ میڈیا ہوتا ہے اور یہ تقریباً جو ہے وہ دوکوٹ کی ہائٹ میں یہ والا پلانٹ ہے اس طرح اس کی کٹنگ لگا کر ہم اس کو ملٹیپلائی بھی کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی ایک اچھا لک دیتا ہے انڈرو پلانٹس میں سے پلانٹ ہوتا ہے اور ہمیں اس کی جو ہے وہ کیر کے لیے مہینے میں 15 دن کے بعد ایک چھٹکی جو ہے وہ کٹنگی اس کی یوز کرنی چاہیے تو اس پلانٹس جس طرح یہ خوبصورت ہیں اس طرح جو ہے وہ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کوئی سی طرح کیچے چھے پلانٹس دیکھنے کو ملتے رہیں موسیقی 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 موسیقی